السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں دوستوں میں آپ کے سامنے آج کاری اسمت علیہ صاحب ہمارے صاحب بیٹے ہیں یہ ہمارے مالک مسجد کا امام ہیں اور ہمارا آج صاحب بہت گہر تعلق ہیں دوستانہ تعلق ہیں اور آج آپ لوگ کے سامنے وہ آج ایک ویڈیو میں یہ ایک وقیات بیان کریں گا اور قدو تین شیئر بھی سنائیں گا تو کاری اسمت علیہ صاحب سے آپ لوگ توجہ کے ساتھ ویڈیو سنیں نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم میرے محترم بھائیوں دوستوں میں آج آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی عورتیں اور ان کے جذبات کے بارے میں کچھ بات کروں گا آپ سے التماس ہے کہ توجہ سے سنیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کی بیوی بچوں نے اپنے مال و جان قربان کر دیئے مگر ایمان قربان نہیں کیے کہ امت تک کے لیے بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے ہم دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں آئے مائیں اپنی بچوں کو بھیجتی تھی بیویاں اپنے خامدوں کو بھیجتی تھی اے خامن اے میرے سر تاج نکل اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے شک تیری جدائی بڑی شاک ہے اگر اس زمانے کی عورتیں اپنے سینے پر پتھر نہ رکھتیں تو آئی دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر اس زمانے کی بیوی آج کی طرح ہوتی اور اس زمانے کی ماں آج کی طرح ماں ہوتی تو آئی دنیا میں کوئی کلمہ نہ پڑھتا ان کے بھی جذبات تھے کہ ہمارے گھر والے ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں اور ان کے بھی جذبات تھے کہ ہمارے بیٹے ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں لیکن انہوں نے سینے پر پتھر رکھ کر کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ ہم سبر کریں گے شہید مجہد کی ماں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ کے دس بیٹے تھے مگر ایک بھی ماں کی آنکھوں کے سامنے شہید نہیں ہوا فضل بن عباس شام میں شہید ہوئے عبید اللہ بن عباس یمن میں شہید ہوئے قسم بن عباس سمرکان میں شہید ہوئے کثیر بن عباس جمبو میں شہید ہوئے عبداللہ بن عباس طائف میں شہید ہوئے اور عبد الرحمن بن عوف شمالی افریقہ میں شہید ہوئے سارے بیٹوں کی قبریں مختلف جگہوں پر ہیں ماں نے ایک بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھا اگر اس وقت کی مائیں یہ کہتی کہ ہمارے بیٹوں کے کاروبار بنیں ہمارے بیٹیوں کے بھی زیور بنیں تو آئی دنیا میں دین نہ آتا ان کے گھر تو خالی تھے ان کے گھروں میں کھانے کو روٹی نہیں تھی مگر وہ سارے عالم میں کلمہ کو پھیلا دکھلا گئے میرے دوستو بھائیو اس کے بعد میں آپ کے سامنے میاں محمد شرامت اللہ علیہ کے چند اشار پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں اول حمد سنا الہی تے جو مالک حردہ اول حمد سنا الہی تے جو مالک حردہ اس دا نام پکارن والا کس میدان نہ رے دا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہ ویکھن دیں دا آیاں جدوں بہاراں دنیا اوپر ایسا بندے آر رکھ توں بین خلون مالک حردہ کول ہمیں تے حسن لو کی ترجا میں تے رون مالک حردہ ماما والے ماما دے وال سوفر یاد لے جامن روان نمویاں ماما والے ماما والا اپے چپ کر جامن ککھ صواد نم سری اندر اسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں پر یہ نہ ساریاں چیزاں نالوں گلایا کھا دیاں نٹھیاں